بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی دعوت علمی فکری اور تہذیبی تاریخ میں ہم تہذیبی عروج کے دور کی سٹڈی کر رہے تھے اور اس میں خاص طور پر علمی اور فکری تاریخ کے اس حصے کی ہم سٹڈی کر رہے تھے ہسٹری آف تھوٹس اس وقت بیک گراؤنڈ میں آپ نے پچھلے لیکچر میں سنے ہی تھا کہ بنو عباس کی خلافت بن گئی تھی ون تھٹی ٹو ہجری میں اور سکس ففٹی سکس ہجری تک رہی لیکن بیچ میں ان کا جو عروج ہے ٹو فٹی سکس ہجری تک رہا پھر تو زوال آیا اور مسلمانوں میں مختلف فرقے بھی بن گئے اور الگ الگ حکومتیں بھی بن گئیں مختلف ایریاز میں اور سچویشن بیچ میں یہ رہی خیر رہی لیکن پھر بھی چلتا رہا کہ علمی اعتبار سے بڑا ذوق آیا مسلمانوں کہ پچھلے لیکچر میں آپ پڑھ چکے کہ کیسے کاغذ کا انقلاب آیا پھر عربی زبان علوم القرآن اور پھر احادیث کی ریسرچ کا پورا میتھڈ یہ پورا ایجاد ہوا یہ پچھلے لیکچر میں آپ پڑھ چکے تھے کہ کیسے تفسیر کہ علم جو ہے وہ کیسے پھیلا پھر سنت میں کیسے چلا اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ روایت کا ہی میتھڈ چل رہا تھا کہ ایک سکولر نے جو کچھ سنا انہوں نے آگے بیان کر دیا انہوں نے آگے بیان کیا تو تب ریسرچ کی ضرورت ہوئی کہ کونسی واقعی ریلائیبل باتیں ہیں کونسی انریلائیبل ہیں اور اس کا ایک پورا میتھڈ بن گیا جس سے یہ پتا چل گیا کہ جناب یہ تو ہنڈرٹ پرسنٹ آثنٹک ہے یہ جناب ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ہے یہ فیفٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہے یعنی حسن پھر ون ٹو فیفٹی پرسنٹ بھی ہے یعنی ضعیف ہے ویک ہے اور پھر موضوع یعنی بالکل ہنڈرٹ پرسنٹ کنفرم ہے کہ یہ ایک جالی روایات ہے تو یہ پوری سٹڈی آپ نے پڑھی تھی اور اس میں پھر کتنے علوم پیدا ہوئے اور ہر ایک کی بکس کس کس ٹائپ کی بن گئی یا پڑھی تھی تو اب ہمارا ٹاپک ہے علوم الفقہ ریلیجیس لاؤ یہ ایک علم ہے کہ جو بہت عروج کے ساتھ مسلمانوں کے ہاں ڈیولپ ہوا یعنی فقہ بیسی کے لئے کیا ہے غور و فکر کرنا تو غور و فکر کرتے ہوئے اس کے جب بھی ذہن میں کوششن آتے ہیں انسان میں تو پھر اس کا سکولر جواب دیتے جواب دیتے دیتے وہ علم منا اس کے لئے ہم سمپل یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا کوششن آنسر سے یہ کوششن آیا اور اس کی بیس نکلی ہے قرآن اور سنت یعنی قرآن مجید تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیج دی تھی اور اس قرآن کو سمجھنا انسانی کا اچھا سنت وہ تھی جو ایک پریکٹیکلی دینی حکم ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا تو یہ سنت ہے اور یہ سنت انبیاء کرام علیہ وسلم میں پہلے سے چلی آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو جاری رکھا ہاں یہ ہوا کہ اگر کوئی بیچ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو ٹھیک کر دیا اب اس کے بعد تیسرا سٹپ آیا ہے اجتہات کا اور یہ انسانی عمل تھا یعنی یہ کیا ہے کہ اب قرآن اور سنت میں جو حکم ہے تو اس کو implement کرنا ہے نا انسان تو انسان سوچے گا اگر تو بات سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے اور نہ سمجھ میں آئی تو پھر وہ سکولر سے پوچھیں گے سکولر کو جو سمجھ آئی تو ویسے کہا کہ نہیں بھی ایسے ایسے ہونا چاہیے اس کی ایک ایک ایگزیمپل یہ ہے کہ جیسے قرآن اور پاک میں ہی حکم ہے کہ بھی آپ نے کسی دوسروں کا مال آپ نے سوائے بزنس کے کسی اور طریقے سے آپ نے نہیں لے سکتے قرآن اور پاک کا حکم ہے تو لو اب کچھ تو بڑے آسان طریقے ہوں خود قرآن اور پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی آپ نے اگر کسی کو کرز دیا تو آپ نے اس میں انٹرسٹ نہیں لینا اور پھر یہ بتا دیا کہ آپ نے آپ نے ایسیٹس اور کیش کو مزید بڑھانے کے لیے آپ نے سود نہیں کرنا یہ اجازت نہیں یہ ایک ایگزیمپل کے طور پر کی اور باقی آپ پہ ڈالا کہ آپ خود اس میں سوچ لیں کہ اس طرح کا انیتھکل کسی طریقے سے نہیں لینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو جو طریقے دیکھے تھے اس میں بتا دیا کہ نہیں دی یہ غلط طریقہ ہے مثال کے طور پر جیسے ایک کئی حدیث میں آتا ہے کہ کئی دیاتی وہ اپنی کھیت سے مدینہ منورہ میں تو کئی لوگ کے جو بزنس میں تیز تھے تو وہ کیا کرتے کہ وہ شہر سے ذرا بہار ہی کھڑے ہوکے ہوتے اور اب وہ کئی گاؤں سے جو قافلہ آ رہا ہے ان کو روکنا بھئی تمہاری کیا چیز ہے اس نے بتانی یہ چیز ہے اچھا بھئی اس کی یہ پرائیس ہے تو کیا خیال ہے تم دے دو میں تو اب دیاتی لوگ جو ہے وہ لے لے سیل کر دیتے تھے ٹھیک ہے جی اب وہ جتنی اماؤنٹ چلے گئے کہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ بھی کون مارکیٹ میں جائے اور یہ اتنا نگوشیٹ کرے اور معاملہ کرے چلو یہی پہ بیچو کیش آگیا ہاتھ میں جاؤ گھر چلے گئے تب وہ جو صاحب پرچیز کرتے وہ جا کے مارکیٹ میں جا کے بیچتے تھے اور بیچنے میں پھر یہ ہوتا تھا کہ جناب اس کی برائیس زیادہ بنتی بچا کر رکھ دی چیز وہ جناب اگلے ٹائم میں اور ڈیمانڈ آئے گی کیونکہ جب مارکیٹ میں کم ہوگی یہ چیز تو درائیس زیادہ بڑے گی اور لوگ ان سے زیادہ مہنگی پرچیز کر لیں گے تو مقصد یہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں بھی یہ ایک انیتھیکل یہ طریقہ ہے اس کے بجائے جو دیہاتی آتے ہیں وہ سیدھے مارکیٹ میں آنے دیں اور وہ وہاں پہ جیل کریں کہ جو بھی ڈیمانڈ اور سپلائر کا جو بھی طریقہ ہوگا اس کے لئے سے جو پرائیس ہے وہ بنے گی تو آپ لوگ کوئی انیتھیکل طریقے سے ایک ایسے طریقے سے آپ پرائیسز نہ بڑھائیں یہ طرح اس میں مناہ فرمائی ایک ایگزیمپل تب ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اتنے آپ کے تاجکستان سے لے کے اور سپین تک کی حکومت بن گئی تھی تو وہاں اور ہزاروں قسم کے ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ہونے لگیں تو وہ ہونے لگیں تو اس میں سوال آنے لگا یہ جنابی یہ ایتی کے لئے درست ہے کہ نہیں ہے اس طرح کے سوال آنے لگے تو پھر اب یہ ہوا کہ یہ ایک آنے لگے سوال اچھا پہلی صدی میں تو یہ تھا کہ صرف علماء جو صحابہ اکرام ہوتے تھے پھر ان کے جو شاگرد ہیں وہ سکولر بن گئے ان سے لوگ پوچھ لیتے تھے جناب یہ چیز ضرورت ہے کہ نہیں وہ بتا دیا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ پہلی صدی ہجری ہے یعنی ون ہجری ٹو ہنڈرڈ ہجری تک کہ جس میں سٹارٹ میں تو پہلے گیارہ سال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی سیونٹی ایٹی ہجری تک وہ رہے تو ان سے پوچھتے رہے لیکن اب اگلی نسل آئی تو ان کے جو سکولر سے لوگ پوچھنے لگے دوسری صدی ہجری میں ایک سٹپ آیا جسے مقاطب فکر یعنی سکول آف تھاٹ بننے شروع ہے یعنی ہوا یہ کہ اب یہ جو بڑے سکولر جو تھے تو ان سے ایک بقاعدہ کئی لوگوں کا کئی اور جو ان کے شگر نے تو ان کا وہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا تو یہ بقاعدہ سکول آف تھاٹس بنے اور پھر تیسری صدی ہجری میں تو فقہ کا ایک سیاسی اروج بنے اب یہ ہوا گیا اس کے واقعہ تب میں ارز کرتا ہوں اس کے لئے مقاطب فکر یعنی سکول آف تھاٹس اس کے جو اس سمانے میں دھیروں تھے لیکن جو زیادہ مشہور ہوئے جس میں حنفی مالکی شافی حملی آہل الحدیث یا آہل الرائے کے الگ الگ سکول آف تھاٹس بنے ظاہری جعفری زیدی اسماعیلی عبادی اور اس کے علاوہ دیگر اور بہت سے سکول آف تھاٹس بننے لگے ظاہر ہے کہ یہ انسانی کام تو انسان جیسے سوچے گا تو اختلاف بھی ہو سکتا ایک صاحب جو ہے وہ ایک علاقے کے دوسرا دوسرے علاقے میں تو فرق تو ہوگا یہ نیچرل ہے یعنی اختلاف میں ہونے لگے یعنی اب یہ کوئی دین میں کوئی اختلاف نہیں تھا بلکہ لوگوں نے جیسے سمجھا کہ بھی یہ اس کو ایمپلیمنٹ ایسے ہونا چاہیے تو اس میں اختلاف ہو گیا یہ نورمل ہے اس کے ایک بڑی ایگزیمپل ہم عبادت سے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں یہ تھا کہ ایک بار یہ معاملہ چلا کہ جناب پانی جو ہے وہ پاک اگر اس میں ایک قطرہ اگر گر جائے تو کیا وہ گندہ ہوگا یا صاف ہوگا تو اس کے لیے اب ہوا یہ کہ اب ہنیفر احمد اللہ جو بڑے سکولر تھے عراق کے اب وہ دو دریا اور اس کی نہریں اور پورا نیٹ وک تھا تو انہوں نے اس لیے اس میں یہ تہہ کیا کہ نہیں بھی یہ اگر کوئی دس ہاتھ لمبا دس ہاتھ چوڑا اتنی بڑی جگہ میں پانی اس میں ایک گندہ قطرہ گر جائے تو وہ تب بھی پاک رہتا ہے اور دریا میں اگر ایسا قطرہ گر جائے تو نو پرابل یہ پاک رہتا ہے لیکن اگر یہ ٹین انٹو ٹین بڑا جو ایریا ہے اس سے اگر کم چھوٹا اس سے اس میں ایک قطرہ مر جائے تو اس سے تو گندہ سمجھیں گے تو اس کو گندہ ہی سمجھیں اس میں وضو نہ کریں اس میں نا نا ہے تو یہ اس طرح کی یہ ان میں آیا اچھا اسی زمانے کے ایک بڑے سکولر امام مالک تھے وہ مدینہ منبرہ کہتے ہیں وہاں پانی اتنا عام نہیں تھا انہوں نے اس کے لیے یہ پوائنٹ او ویو ان کا انہوں نے یہ ریسرچ کی کہ نہیں بھی یہ تقریباً دو مٹکے جتنا اگر پانی ہے تو وہ اور اس سے زیادہ جو اس میں ایک کطرہ گر جائے تو وہ تب بھی پاکی رہے گا اس میں لیکن اس سے کام ہو تو پھر وہ نہ پاک ہوگا تو یہ ظاہرہ کہ ہر ٹائم اور ہر علاقے میں ایسا سکول آف تھوٹ آنے لگا تو فقہ میں اختلافات کی وجوہات ہوئیں کیا ایک تو نیچر ہر علاقے میں اور پھر دوسرا اختلاف اس چیز پہ آیا کہ جناب ہر ٹائم اور اس کے لحاظ سے یہ چیز ضرورت تھے یعنی اس کے ایک بڑی اگزیمپل یہ دیکھ لیں کہ جیسے عرب کے اندر گھوڑے بہت ایکسپینسیو تھے اور وہ کئی اور ممالک سے امپورٹ کر کے تو پھر وہ چلتے تھے سلسلہ تو اب یہ آیا کہ بھی یہ گھوڑا کیا کھانا جائز ہے کہ نہیں تو اس کے لئے اسکولرز نے اس میں یہی ریسرچ کی اور یہ سمجھا کہ نہیں بھی یہ بہت ایکسپینسیو اور صرف سواری کے لئے استعمال ہونا چاہیے اس کو کھانے کے لئے استعمال نہیں ہونا چاہیے چلو وہ چلا سلسلہ لیکن تاجکستان ازبکستان ترکمانستان کے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں گھوڑے بہت بہت زیادہ تھے اور بہت نارمل تھے کچھ اور جانور جیسے اونٹ وہاں پہ بہت نہیں تھا تو ان کے لئے ان کا پوائنٹ او وی اس لئے ہاتھ سے بنا کرنے بھی گھوڑے بہت کامان ہوتے ہیں اس لئے وہاں کے سکولرز کئی پوائنٹ او وی آیا ہے کہ نہیں جی بلکل اس کو کھانا اس کے گھوڑی کا دودھ پینا بلکل درست ہے اس میں کوئی ارج نہیں اچھتا یہ ایک اس طرح کے جو گری ایری ہے لیکن جیسے شیر اور کتے اس کے لئے تمام مسلمانوں میں پورا اگرید ہیں بہت سی اگزیمپلز ہر علاقے میں آئیں چوتھے اور پانچمیں صدی میں علم الفقہ جس کو ہم کہیں گے 301 ہجری ٹلے کے 500 ہجری یہ ہوئی ہے اور اس کو میں کہہ رہا ہوں فقہہ کا سیاسی اروج اب ہوا کیا یعنی اس میں کیا ہوا کہ فقہہ کے کام کی نویت یعنی ان کے کام کا نیچر یہی تھا question answer یعنی جو جو بھی ذہن میں سوال آتے ہیں ایک practical کام میں تو اس کو ایسے ہونا چاہیے لیکن پھر فقہہ کا سیاسی اروج کیسے آیا ہوا یہ کہ ایک ہنفی سکولر ابو یوسف رحمت اللہ بہت بڑے سکولر تھے عراق کے تو اب ہوا یہ کہ خلیفہ نے ان کو چیف جسٹس بنایا کہ آپ یہ جج کے طور پر آپ یہ کریں معاملہ ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کیا کہ یہ جناب اب بیورکریسی جیسی چلے گی اس کو پورے پولیسیزن پروسیجرز آپ بنایا تو ابو یوسف صاحب نے اسی طرح اس پر بہت سی بکس لکھ کے بتایا کہ بھی یہ میتھڈ اس طرح سے ہونا چاہیے اس میں یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بتا دیا طریقہ پولیسیزن پروسیجرز انہوں نے جب بنایا تو پھر ہوا یہ کہ اب بیوروکریٹس جو بن رہے تھے وہ انہی کے شگر پہلے بنتے ان سے سیکھتے پھر بیوروکریٹس بنتے تو ان کا سکول آف تھوٹ بہت زیادہ پھیل گیا اسی طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کے بڑے سکولر تھے تو ان کے بہت سے لوگ یہ افریقہ میں بہت پڑھ کے گئے تھے اور بڑے سکولرز تھے تو وہیں سے لے آکے جب سپین کی حکومت بنی تو انہوں نے امام مالک ہی کے سکولرز کا جو ریسرچ ہے اسی کو قانون بنا لیا تو پھر ایک یہ فقہہ کو ایک سیاسی عروج حاصل ہوا لیکن اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوا کہ اخلاقی انہتاعت آنے شروع ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے انیتھیکل ہو گئے لیکن یہ پروسس آنے شروع ہوا ظاہر ہے کہ ایک آدمی جس نے دنیا میں ایک اچھی پوزیشن لینی ہے تو پھر وہ فقہہ زیادہ پڑھیں گے پڑھیں گے تو پھر اسی کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے تو اب یہ ہوا کہ اس میں ظاہر ہے کہ دنیا دار جب انسان ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے میں کرنے لگے ایسی حرکت ہیں اچھا اور پھر یہ آتے آتے تقلید کا ابتدائی دور یہ فائیو انڈر ڈیجری کے بعد یہ سلسلہ ہوا کہ لوگوں نے سوچا کہیں نہیں بھی یار یہ تو بڑے غلط قسم کے فیصلے کرنے لگیں تو بس بھی جو پرانے سکولرز نے جو جو بھی اجتہاد کرنی ہے بس وہیں تک ہی روگو لیمٹ اس سے آگے نہ ہو اسی کے مطابق امن کرو تو یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ اصول فقہ کا ارتقاء ایسے سٹیپ بی سٹیپ ہوتا چلا گیا اچھا اب اخلاقی نطاعت کی اگزیمپل یہ دیکھ لیجئے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ ایک ریل اگزیمپل ہے کہ اب زکاة حکومت کو دینے ہے یہ فنڈ جو ہے تو تب یہ آیا آئیڈیا کہ جناب قانون یہی ہے کہ جناب جس کے بھی ایسٹس ایک سال تک رہے ہیں اس کے پاس تو ان ایسٹس پہ 5% یا 10% اس کو زکاة دینی ہو قانون یہ بنا اب ایک مفتی صاحب جو بڑے مشہور آدمی ہے میں نام نہیں لیتا ان کا انہوں نے یہ نکالا کہ یار یہ سال کا جہنہ اس کو میں اس طرح ال کروں کہ سال ہونے سے پہلے پہلے اپنی بیگم کو دے دوں گفٹ سارے ایسٹ دے رہی ہے اب چونکہ سال ہوا نہیں تو زکاة دینی نہیں پڑی اب وہ خاتون نے بیگم نے رکھا رکھتے ہوئے سال ہونے سے پہلے اپنے شوہر کو واپس کر دی کیا وہ بیگم پہ بھی زکاة نہیں آئے گی اب شوہر کے پاس رکھی وہ بھی سال ہونے سے پہلے پھر بیگم کو دے دی اس نے پھر اگلے سال کی تو اس طرح unlimited زکاة دی نہیں اس طرح کی حرکتیں آپ کو نظر آئیں گی یعنی corruption کی ایک شکل ہے تو اس طرح کی اور corruption کی شکلیں بھی آنی ہوئیں تو پھر کچھ scholars نے یہ کیا کہ نہیں بھی اب جو پرانے scholars نے جو ڈیسین لیا ویسے عمل کرو اور کوئی نئی چیزیں نہ ایجاد کرو ورنہ ہوگا کیا کہ پھر اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں گے لیکن پھر بھی ہوتی نہیں ظاہر ہے کہ انسانی کام ہے تو انسانی کام میں تو پھر غلطیاں ہوتی ہیں تو جناب یہ step ہوا اب فقہا میں اختلافات کی وجوات آپ کے سامنے میں نے کچھ تو دی آپ کو کچھ اور example پر ہم دیکھ لیتے کہ جیسے قرآن مجید اور حدیث کی کسی عبارت میں کوئی سمجھنے میں فرق ہو گیا اس کے example ہے قرآن پاک میں لفظ قرو یعنی جب بھی کسی خاتون میں طلاق ہوگی تو قرو کے period تک وہ ان کی وہ اپنے گھر میں رہیں گی اور شہر تب بھی ان کے پورے فنڈ دا کرتا رہے گا اس کے بعد جا کے پھر جا کے طلاق ہو جائے گی قرو کے period ہونے کے بعد تین قرو یہ قرآن پاک میں آیا اب یہ قرو کیا ہے تو کچھ سکولرز نے اس میں یہ سمجھا کہ جناب یہ قرو سے مراد مہینہ یعنی ٹیم مہینے جب ہوں تو تب طلاق ہو جائے گی اچھا دوسرے سکولرز نے اس کو اس طرح سے سمجھا کہ جب period آتے ہیں خاتون کے تو اس کے لحاظ سے پاپ اس میں تین بار اب calculate کرنے تو تین ماہ تو توڑا سا کم دن کا آ جاتا ہے نا تو اس طرح کا اختلاف ہوا تو یہ تو normal یہ تو انسانی کے سمجھنے گئی فرق ہے تو اس میں کوئی بڑا issue نہیں آیا لیکن پھر کچھ بڑے issues کے examples بھی ہم دیکھتے اس سے یہ واضح رہے گا اچھا اب اس کی مثال یہ دیکھیں حدیث کی جانچ پڑتال میں اختلاف ہو گیا کہ جیسے ایک سکولر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 تو انہوں نے جب ریسرچ کی تو پتا چلا کہ نہیں بھی یہ authentic بات نہیں ہے تو انہوں نے اختلاف کیا تو یہ نورمل ہے اچھا دوسرے سکولر نے ان کو کچھ ریلائیبل لوگوں سے یہ بات ملی انہوں نے کہا نہیں یہ تو ریلائیبل بات ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے یہ آنے لگا یہ نورمل ہے اچھا پھر زیر بحث معاملے کی نوعیت کو سمجھ میں اختلاف ہے اس کی ایک اگزیمپل میں نے جیسے جانوروں کی دکھائی کہ جناب یہ جانور یہ کھانے کا جائز ہے یا نہیں ہے لیکن ایک دوسری اگزیمپل ہے کہ جانور میں زکاة کتنی ہوگی اب رسول اللہ نے ایک فارمولا بتایا تھا کہ ان جانور جو عرب میں ہوتے تھے جیسے استعمال کرے ٹھیک ہے لیکن پھر کچھ سکولر بیچ میں آئیڈیا آیا کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن اب آگے آئے آگے کئی ملکوں میں جب حکومتیں بنی تو پھر آیا کہ بھی اس پہ زکاة ہوگی یہ کتنی ہوگی مثال کے طور پر اب جیسے یہ سندھ کے ارئے میں آگئے پاکستان کے ارئے میں آگئے تو تب انہیں اندازہ ہوا کہ یہاں پہ گائے تو اتنی نہیں ہیں لیکن بھینسیں بہت ہیں تو بھینسوں پہ زکاة کتنا ہوگا تو پھر انہوں نے یہ اشتہاد کیا جیسے رسول اللہ نے گائے پہ زکاة کا جو فرمولہ بیان فرمایا تو سیم ویسے بھینس کا ہونا چاہیے اسی طرح اور جانوروں کا بھی آپ سوچ لیجئے کہ جیسے آپ اور ٹائپ کے جانوروں پہ آپ غور کرتے جائیں تو جو بھی ملتے جلتے جانور ہیں تو ان پہ زکاة اسی طرح ہوگی اچھا ذری زکاة اور فیکٹری کی زکاة کے ایک ایک زیمپل یہ ہمارے زمانے میں ہوئی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی پروڈکشن ہوتی تھی وہ اگریکلچر معاملات میں ہوتی تھی یعنی اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک تو آیا جناب آپ کا سلسلہ آپ کے کھیت سے جو کچھ پیداوار ہوگئی اور دوسرا ہوا کہ جس میں بہت بڑی پروڈکٹ تیار ہوتی ہیں تو اس پہ کیا زکاة کیسے ہوگی تو کچھ سکولرز نے پھر اس میں یہ ہی ریسرچ کی کہ بھی جیسے ہیگریکلچر کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5% یا 10% کا جیسا فرمولہ بیان فرمایا تھا تو بیسی فیکٹری پہ ہونا چاہیے کچھ سکولرز نے اس کو نہیں سمجھا انہوں نے سمجھا کہ نہیں بھی یہ بلکل ایسے یہ کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیش پہ جو زکاة تھی تو اس طرح کا اختلاف ہو گیا تو یہ نورمل ہے اس طرح سود قرآن جناب یہ اس میں اب یہ جو بینک سے جو کچھ آ رہا ہے وہ بھی سود ہے تو اس پہ سوچ اور مجوریٹی کو یہی سمجھ میں آیا کہ ہاں جی یہ بھی سود یا ریبہ جو عربی میں کہتے ہیں سیم وہ یہ بھی حرام یہ اس طرح کی ایکزیمپل ہے کہ سوال کے ہیں کہ جیسے امام مالک کا پوئنٹ او یہ بنا کے دو کلے دو کلے پانی یعنی یہ کلہ کتنا کہ دو مٹکے جتنا مٹکہ کتنا بڑا ہوتا تھا ان کے زمانے میں اس لحاظ سے انہوں نے سوچا کہ بھی اتنا بڑا گر ہو اور اس میں ایک کترہ گر جائے یہ دو بڑے مٹکے نہیں بلکہ اتنی بڑا اگر بڑی جگہ اتنا پانی ہے تو اس میں ایک کترہ ملے تو وہ گندہ نہیں ہوگا لیکن اس سے اگر کم ہوگا تو پھر گندہ ہو جائے گا اس طرح گھوڑے کی مثال میں نے آپ کو دے دی کہ جیسے عربوں میں تو گھوڑے کو کھانے کی چیز نہیں سمجھ جاتی تھی لیکن تاج کستان اور اسبکستان کے علاقے میں وہ جائے سمجھتے ہیں اس کے سکولر ابھی بکاتے ہیں گھوڑی کا دودھ بھی پیتے ہیں نورمل اچھا اشتہات کے طریقوں میں کوئی فرق ہوا کہ جیسے یہ دو سکول آف تھوٹ پیدا ہوئے پہلی دوسری صدی میں اہل الرائے اور اہل الحدیث اہل الحدیث وہ حضرات سوچنے لگے کہ بس جی حدیث میں جو بات آگئی سیم بیسے مل گئے اہل الرائے کا یہ تھا کہ نہیں بھی اس میں جو اگر ایک ریلائبل حدیث میں آئی یہ بات بیسے ہونا چاہیے لیکن یہ چیک کر لینا چاہیے کہ کیا رسول اللہ نے جو ارشاد ہے وہ کسی خاص سینریو میں ہے یا اوور آل تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ ریسرچ کرتے تھے تو اس میں پھر یہ قیاس کا ایک میتھڈ اجاد ہوا قیاس کا مطلب یہ ہی تھا کہ جناب اب یہ وہ بات ہے کہ جیسے رسول اللہ نے زکاة تین جانوروں پہ تے کی تھی اونٹ پہ گائے اور بکرے پہ تو اب وہ قیاس ہوگا اگر اس سے ملتا جلتا کوئی اور جانور ہے کہ اس پہ زکاة ہوگی تو جیسے وہ آیا کہ یہ بہنسیں تو بہنسیں بلکل گائے کی طرح تو ان پہ بھی زکاة اتنی ہونی چاہیے تو یہ اس طرح سے بنا تو ہر علاقے میں ہر کلچر کے لحاظ سے اختلاف بھی ہوا لیکن نورمل رہا اب یہ قیاس کی ایک اگزیمپل ہے کہ جیسے اگری کلچر پروڈکشن میں جو زکاة ہے کیا فیکٹری پہ بھی وہی زکاة ہوگی یا کچھ اور ہوگی تو یہ قیاس کا یعنی انسانی کام ہے اس میں اختلاف ہو سکتا اور یہ نورمل ہوتا ہے اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہم لوگ چونکہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں اچھا اقوال صحابہ یعنی صحابہ اکرام کوئی وجہ ہے کوئی ریزن ہے اس کی بیس پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اگر کہیں پہ ٹیررزم ہو رہا تو آپ اپنے فیملی کو بچوں کو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں بھی آپ اکیلے نہ جائیں مل کے جائیں مسئلہ جیسی معاملات پہ بھی ایک کیا گیا کہ اگر ایسا کوئی مشکل معاملات ہے تو اس میں ایسے نہیں ایسے کریں سب کا شریعت یعنی اب کئی سکولرز نے اس میں یہ بھی کام کیا کہ جناب جو شریعت پہلے تورات میں کیا حکم تھا تو اس کے لحاظ کو سرچ کر اس پہ قیاس کر لیا غور کر لیا کہ یہ ایسے ہے اسی طرح عمل اہل مدینہ یہ اہل مکہ یہ مدینہ منورہ کے لوگوں سکولر امام مالک کو پوائنٹ او بیو تھا کہ نئی بھی مدینہ میں جیسے عمل ہوتا رہا ایسا ہی چلے کہ رسول اللہ یعنی اگر یہ دیکھا کہ کوئی اگر پریونٹیو معاملات کو کسی کوئی ایشو کو بچانے کے لئے کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو یہ کر لیں اس کی ایک ایک مثال یہ ملتی ہے میں کہ جیسے ایک تو وہی مثال ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی اگر ٹیرررزم ہو رہی ہے دیکھیں یہ ایک انسانی ایفرٹ ہے تو انسانی ایفرٹ اسی طرح سے چلتی رہتی ہے اور اس کا معاملہ یہ نارمل ہوتا ہی رہتا ہے اور یہ ایک نارمل عمل ہوتا ہے اس کا تو یہ اس طرح سے سلسلہ چلتا رہتا رہا اور مختلف سکولرز میں اسی لئے اختلاف بھی آپ کو نظر آتے اور یہ دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں نے جیسے سمجھا ہے تو انہوں نے اس بیسس سے یہ چیز ایسے فرمائی ہے تو ٹھیک ہے یہ ایک نارمل ایک عمل ہے تو یہ اس میں جاری رہ اور اس میں کوئی ایسی ایشو بھی نہیں ہے اصل لیکن ہمارے ہاتھ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اس کو سوچ دیتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے استاد نے جیسے کہا بس وہ ہی درست ہے باقی سب غلط ہے تو اس میں اختلاف بھی ہوتے ہیں لڑائی جگڑے بھی ہوتے تو اس سے اصل میں اپنی رویہ کو ٹھیک کر لینا چاہئے اصل چیز یہ ضرورت ہے تو اصل معاملہ یہ ہے تو خیر بات یہ ہماری چل رہی تھی کہ اس طرح سے سکولر ایسے اس میں سوچتے رہے اور معاملات ایسے چلاتے رہے غور کرتے رہے تو یہ کہ انسانی عمل ہی ہے انسانی جیسے سوچتا ہے انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے تو یہ معاملہ رہا اب فقہہ میں جو اس کی ایک اگزیمپل میں نے دیا باگے دیکھی یہ اہل الرائے اور اہل الحدیث کی حجاز حجاز کیا ہے کہ جس میں مکر مدینہ تو اس علاقے میں زیادہ تر اہل الحدیث ہی تھے اہل الحدیث وہ حضرات تھے جو دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا تو اسی پہ زیادہ غور کرتے اور اس پہ عمل کرتے تھے تو زیادہ تر حجاز اچھا اراق کے لوگ وہ اہل الرائے تھے جو اس میں لوجیکلی بھی سوچتے ہوتے تھے چیزوں کو اچھا ایسا نہیں تھا کہ اہل الحدیث جو ہے وہ لوجیکلی نہیں سوچتے تھے وہ بھی لوجیکلی بھی سوچتے تھے لیکن فوکس حدیث پہ تھا جبکہ اراق میں معاملہ یہ تھا کہ جالی اہدیث بہت کومن تھی تو اس لئے وہ بچنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم ایتھنٹک اہدیث پر ہی غور کریں تو ظاہر ہے کہ اس میں کم ملتی تھی لوجیکلی زیادہ سوچتے تھے اور ایک دوسرے سے سب میں دوستی بھی رہتی تھی اختلاف بھی ہوتا تھا گفتگو بھی ہوتی تھی آپ نے سنہی ہوگا کہ جو پہلے میں نے عرص کیا تھا کہ ایک مناظرہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا آج کل مناظرہ ہوتا نا دو مولویوں میں لڑائی آپس میں کرنے کی اور اس میں ان کے بھی مرید بیٹھے ہیں ان کے مرید بھی اور آپس میں ایک دوسرے پہ گالیاں بھی کر رہے ہیں اور لڑائی بھی کر رہے ہیں اس زمانے میں یہ نہیں تھا مناظرہ یہ تھا کہ ایک سکولر دوسرے سکولر سے ملا گفتگو کی آپ کیا ریزن ہے اس بیسس پہ آپ فرما رہے ہیں دوسرے نے اپنا بیان کر دیا بات ختم بھی کٹے بیٹھ کے کھانا کھایا چائے پی یا جو بھی ان کا کعبہ ہوتا تھا کیا کر کے چلے گئے پھر سوچتے رہیں گے جب غور کیا جس کو بھی جو چیز صحیح لگی وہ مان نہیں تو اتنی سی بات تھی یعنی اتنا کوئی ایشو نہیں تھا اور دوست پھر بھی رہتے تھی اب ہم آتے ہیں سکول آف تھارٹس کیسے بنے اراک ایک الگ علمی ذوق تھا اور وہ ہی اب کیپٹل بن گیا تھا بغداد کے بنو عباس نے حکومت یہاں ہی سے فوکس کیا دیلاتوں کو لیتے ہیں جو تھرٹی ٹو ہجری میں فوت ہوئے تو اس زمانے میں انہوں نے سب کو سکھایا قرآن کو حدیث کو جو جو بھی ان کے علم تا سب سکھایا انہی کے سکولر جو اب بنے جو انہی کے شگردوں میں سکس ہجری میں وہ فوت ہوئے پھر ان کے شگرد ابراہیم النقی یہ نائنٹی سکس ہجری میں فوت ہوئے پھر ان کے شگرد جو حماد وہ ون انڈر ٹوئنٹی ہجری میں ہوئے تو انہی کے شگرد ابو حنیفہ احمد اللہ ان کا ٹائم ایٹی ہجری میں وہ پیدا ہوئے اور ون فیفٹی ہجری میں فوت ہوئے تو اب انہوں نے سوالات پر ریسرچ کی ابھی تک تو یہ ہوتا ہے کہ سکولر کے پاس جو کویسٹین آئے تو اس پہ وہ غور کرتے ہیں اور اس لحاظ سے بتا جاتے ہیں یہ درست ہے یا یہ یہ ٹھیک ہے یہ مناسب ہے اس طرح سے کرتے ہیں تو بھی ہمیں یہ کرنا چاہئے کہ جتنے سوالات ہوں تو ہمیں کے ریسرچ کرنے بکس کرنے کہ ظاہر ہے کہ اب یہ پیٹرز کا پیریٹ آ گیا تھا اور وہ ایزی لی اویلی بل تھا تو ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ نے کئی اور شاگرد ان کو اکٹھا کیا کہ وہ بھی ملجل کے ریسرچ کرتے ہیں تو وہ خود تھے ان کے ایک بڑے شاگرد ابو یوسف تھے جو 182 ہجری میں فوت ہوئے اور ایک اور بڑے شاگرد ابو انیفہ کہی تھے محمد بن حسن شبانی 189 ہجری میں وہ فوت ہوئے یہ دونوں بڑے سکولر تھے اس کے علاوہ اور بہت سے تھے اور وہ مل جل کے جو جو بھی پوسیبل کوسشن ہو سکتے اس پہ انہوں نے کیا تو اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ یہ سب سے بڑے سکولر بن گئے یعنی اب یہ آپ کے پریکٹیکل معاملات پہ جو سوالات تھے اس کے بڑے سکولر یہ بنے تو اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ یہ وہ سکولر ہے جن سے فکا شروع ہوا یعنی برنا شروع تو پہلے ہی تھا سابہ کران سے بھی چل رہ تھا لیکن انہوں نے جیسے بہت ارگنائز طریقے سے اس کو کر لیا تو اس لئے وہ بڑے ہوئے اور پھر اگلا سٹیپ ہوا اب حرون الرشید خلیفہ وہ بنے ان کی حکومت تھی 169 to 193 اجری تو انہوں نے یہ ابو حنیفہ کے جو شاگرد ابو یوسف صاحب تھے ان کو چیف جسٹس بنایا اچھ اگر تو چیف جسٹس ہی بناتے تو پھر تو ایک عدالت کا معاملہ چلتا نا کوئسے انسر تو نہیں چلتے لیکن انہیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ یہ بیورو کریٹس کے پورے میتھڈز اس پہ بھی آپ یہ کام کر لیں تو اب یہ دیکھئے کہ ان کے بڑی شاندار بک ہے اس پہ اردو ترجمہ بھی مل جائے گا انگلیش میں بھی مل جائے گا ابو یوسف صاحب کی کتاب کتاب الخراج فائنینشل منیجمنٹ یہ ان کے بک ہے اس زمانے کے یعنی 182 اجری میں وہ فوت ہوا تو اس سے پہلے انہوں نے یہ بک لکھی ہوگی تو اس میں آپ کو مشورہ دوں گا کچھ حصہ تو ضرور پڑھ لیجیے آپ کے لئے انٹرسٹڈ لگے سلسلہ ہوا یہ کہ انہی کے سب بیوروکریٹس ابو یوسف صاحب سے سیکھنے لگے اور اسی طرح محمد بن حسن شبانی صاحب سے بھی سیکھنے لگے تو پھر تو یہ ہوا کہ یہ عراق سے تاجکستان انڈیا ایران عراق ترکی ہر علاقے تک جہاں تک حکومت تھی اب بنو عباس کی وہاں پہ ان کا جو سکول آف تھوٹ ہے وہ زیادہ پھیل گیا اچھا وہیں سے پھر آگے چلیے اب یہ تاجکستان سے لوگ افغانستان آئے وہاں سے پاکستان آئے انڈیا ہے تو اس لئے آپ کو زیادہ تر جو وہ ہنسی سکول آف تھوٹ کے جتنے بھی پیروکار ہیں تو وہ زیادہ آپ کو ملیں گے تو ان میں زیادہ ہے اچھا پھر اس کے بعد دوسرے سکول آف تھوٹ کو لیتے ہیں یہ بھی سیونٹی نائن ہجری تک ان کی زندگی رہی ہے تو انہوں نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ ایک تو یہ فقہ پہ ریسرچ اور پھر مدینہ منورہ میں پچاس سال تک مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھاتے رہے اچھا پڑھاتے رہے تو وہ مدینہ ہی رہتا نہیں ہوا کیا کہ دے تو تب انہوں نے موتا کتاب جو ہے وہ لکھی جس میں احادیث آثار آثار سے مراد صحابہ اکرام رضی علیہ اور طابعین نے جو جو بھی بیان کیا جو جو بھی انہوں نے ریسرچ کیا وہ بھی سب انہوں نے اپنی کتاب موتا میں لکھ لی پھر عمل اہل مدینہ پر مشتمل روایات یعنی انہوں نے یہ بھی چیک کیا کہ وہی احادیث ریلائبل ہیں جس میں اہل مدینہ عمل بھی کرتے رہے تاکہ یہ پتا چلے نا کہ کسی کوئی جالی حدیث نہیں تو اس کو چیک کرنے کیلئے انہوں نے یہ ایجاد کیا ان زمانے میں جو خلیفہ ابو جعفر المنصور یہ 136 158 ہجری کے زمانے میں ان کی حکومت رہی تھی تو وہ مدینہ ہے تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی امام مالک سے کہ آپ کی موتا جو لکھ رہے ہیں تو آپ اس کو کمپلیٹ کر کے ہم دے دیں تو ہم اسے ایک بقاعدہ قانونی شکل میں یعنی گورنمنٹ کی ایک بقاعدہ ایک ڈوکومنٹ کی طرح ایک قانون بنا دوں گا تو امام مالک نے کہ نہیں بھی یہ نہ کریں آپ اس میں ہر علاقے کے سکولرز ہیں ان کا اپنی ریسرچ ہے تو جیسے جس طرح کر رہے ہیں ویسی ہی چلنے دیا ٹھیک ہے جو بہت قرآن اور سنت کے حکام آتا بس اس کو کر لیجئے کہ ایک قانون شکل بنا دیں لیکن اب یہ میرے ریسرچ کو پوری دنیا پر مسلط نہ کریں اب ہوا یہ کہ امام مالک رحمت اللہ نے جب اتنی بڑی ریسرچ بھی کی اور وہ ہوا تو انہی کے بڑے شاگرد ایدا ہوئے اور اس میں جو مشہور ہیں عبد الرحمان بن قاسم 191 ہجری میں وہ فوت ہوئے عثمان بن حکم 163 ہجری میں فوت ہوئے یعنی استاد بعد میں فوت ہوئے لیکن شاگرد پہلے فوت ہوئے لوجیکل ہو سکتا اچھا پھر ایک بڑے قاضی اسد بن فرات تو یہ 212 ہجری تک ان کی زندگی رہی ہے یعنی 142 ہجری میں پیدا ہوئے اور 222 میں فوت ہوئے تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ ایجپٹ کے قاضی تھے اور وہ امام مالک سے انہوں نے سیکھا تھا تو وہیں سے پہ لیبیا تیونس مراکش اور دیگر جزائر تک انہوں نے زیادہ ڈیٹیل سے امام مالک کے پورے فقہ کو جنہوں نے پورے جزیرے بہت سارے انہوں نے فتح کی تھے اچھلے وہاں پہ زیادہ پہلا دوسری طرف یہ ہوا کہ خلیفہ عبد الرحمان دوم یعنی نمبر ٹو عبد الرحمان جو سپین کے خلیفہ بنے تھے انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ بن یحییٰ اللیسی یہ 234 اجری میں وہ فوت ہوئے تو اس سے پہلے کہ زمانے میں جب چیف جسٹس بنے تو پھر امام مالک کا سکول آف تھوٹ ہے وہ زیادہ پہلا اور وہاں سے پورے افریقہ اور سپین اس میں بہت پہلا تیسرے سکول آف تھوٹ کو لے لیں فقہ شافی اس کے بڑے سکولر امام محمد بن ادری شافی ہیں جو 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 204 ہجری میں پیدا ہوئے یہ غزہ اپنے سنا ہوگا اخبارات میں یہ آج کل تو اسرائیل میں ہے اور یہ فلسطین کا ایک حصہ تھا تو غزہ کے رہنے والے تھے پیدا وہاں ہوئے تھے لیکن پھر مدینہ منورہ میں محمد بن حسن جو اب انہی فرمت اللہ لے کے شاگر تھے تو ان سے بھی جا کے شافی نے سیکھا ان سے بھی سب کچھ سیکھا پوری ڈیٹیل سے سب کچھ پڑھا ایک تقابلی مطالعہ کیا کمپیرٹیو سٹیڈی کی دونوں سکول آف تھارٹ کی اور طریقہ کام کار انہوں نے ابھی آپ کو اگر فقہ کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے پہلی بک امام شافی کی ہے جو بیلی بھی ہوں گی لیکن سامنے یہی آئی تو امام شافی کی کتاب ہے رسالہ وہ مشہور ہے اچھا ہوا کیا کہ وہ پھر عراق سے ان کی عرب میں بھی خرگورنمنٹ کی جاب ملی تھی لیکن پھر ان کا کوئی اختلافی رہ گورنر سے چھوڑ کے وہ چلے گئے ایجپٹ میں تو پھر مصر سودان کینیا تنزانیا ان ممالک میں زیادہ ان کا سکول آف تھوٹ پہنچا کہ شاگرد ان کے وہاں بنے ہے نا اور وہی سے سمندری سفر کے ذریعے سری لنکا اندیا ملیشیا ان میں ان کا سکول آف تھوٹ جو ہے پھیلا ملیشیا اور انڈونیشیا میں تو میجورٹی وہ شافری سکول آف تھوٹ کے پہروکار ہوتے ہیں سری لنکا اور انڈیا کے وہ علاقے کے جو ہین سمندر کے پاس ہے تو وہاں پہ آپ کو شافری سکول ملیں گے بلکہ آپ کو کراچی میں بھی کچھ شافری سکول آف تھوٹ کے کچھ لوگ ملیں گے آپ اس حد تک چاہتا ہے سکول آف تھوٹ کو لیں ہمبل جو امام احمد بن حمبل رحمت اللہ جنہوں نے 169 میں پیدا ہوئے اور 241 اجری میں فوت ہوئے تو انہوں نے مسند احمد بن حمبل یعنی انہوں نے احادیث کو سب کو اکٹھا کیا تو 55,000 کے قریب روایات ہیں جو انہوں نہیں اکٹھی کی ہیں تو ازادی فکر میں استقامت ان میں رہی اور ایک بڑا ڈیزاسٹر احمد بن حمبل احمد اللہ نے سنبھالا ایشو کیا تھا یعنی ایشو یہ ہم فلسفے میں تفصیل سے رسکس کریں بس صرف اتنی بات تھی کہ مامون و رشید کی حکومت بنی تو انہوں نے یہ چاہ کہ جو ان کا سکول آف تھوٹ ہے جو وہ سوچ رہے سارے لوگ ویسی عمل کریں تو انہوں نے اور تو کچھ نہیں کیا بیوروکریٹس کو کہا لازمی اسی طرح ہی تم سمجھو ایسے ہی اسی طرح سے سوچ تو احمد بن حنبل اور کچھ اور سکول نے انکار کیا کہ ازادی فکر کو چھوڑیں اسی طرح ازادی سے سوچ سکیں تو احمد بن حنبل کو اچھے خاصے کوڑے جو ہیں وہ ان کو بیمارے کے سزا کے طور پر لیکن انہوں نے برداشت کی اور کہ ہم یہ ازادی حکمران تو فوت ہو گئے اب نئے آئے تو اس کو افسوس بڑا ہوا بڑی ان کی عزت ہوئی لیکن ان کا ریزلٹ ہوا کہ پورے عراق میں اتنی ان کی عزت ہو گئی کہ 241 ہجری میں جب وہ فوت ہوئے تو ان کی نماز جنازہ کے لئے اتنا بڑا رشت تھا کہ پورے روڈ بلوک نازہ پڑی اس اب تک ان کا سٹیٹس رہا تو پھر عراق اور نجد میں ان کا فروغ رہا نجد کیا ہے کہ یہ سعودی بھی ہو گیا یعنی اس کے بعد اتنے سکولرز اتنے بنے نہیں چکے اچھ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی دینی کام نہیں تھا یہ انسانی ریسرچ تھی تو ریسرچ میں انسان میں اختلاف ہو سکتا ہوتا ہوگا پھر ایک بڑا سکول آف سکول آف اس کے لئے منصوب ہے کہ امام جعفر صادق جو ہیں یہ حضرت حسین رضی 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 کے پڑھ ہوتے تو ان کا ایک بڑے سکولر تھے اور وہ زیادہ تر عراق میں رہتے تھے اور ان کا راہ تو پھر اس کے بعد شیعہ ذرات کے جو سکولرز وہ زیادہ تر اس کو اپنا فقہ جعفری ہی کہتے کیونکہ سب سے بڑے سکولر امام جعفر صادق رحمت اللہ اللہ تو انہی کے نام پہ منصوب ہوتے ہیں تو لیکن جو شیعہ سکولرز جو مختلف علاقے میں آئے تو عزیز تر ایران اور عراق میں تھے تو ان کے کچھ سکولرز نے مقص لکھی ہیں جیسے ابان بن تغلب 141 اجری میں فوت ہوئے ہمران یہ 130 اجری میں فوت ہوئے زرارہ بن آین 148 اجری میں فوت ہوئے جابر بن یزید الجعفی 128 اجری میں فوت ہوئے مومنت طاق اور حشام بن حکم یہ 179 اجری میں فوت ہوئے تو یہ بڑے سکولرز ہیں تو انہی کی بکس میں تو وہ بیان کرتے ہوتے ہیں کہ یہ جعفر صادق رحمت اللہ نے اس میں یہ فرمایا وہاں پہ مل جاتا ایران میں فروغ جو ہے یہ تو ہوا کہ 1500 ایس وی کلنبر سے لے کے 1979 تک تو میجورٹی ایران کی وہ سیاہ سکول آف تھوٹ کو اختیار کر چکے تھے اور پھر 1979 میں تو یہ ہوا کہ ایران ایرانی انقلاب ہوا اور ایک بڑے شیعہ سکولر خمینی صاحب نے پھر اس کو بقاعدہ ایک قانونی طور پر حکومت بھی ان کے ہاتھ میں آگئی اور پھر انہوں نے انہی کے جو سکولر ہیں تو انہی کا سکول آف تھوٹ ایران میں چلتا اور پھر اسی کو شیعہ مختلف ملکوں میں جیسے لبنان پاکستان انڈیا تو وہ زیادہ تر انہی کا سکول آف تھوٹ کے مطابق کو عمل کر رہے ہوتے تو اس طرح سے یہ ایک بڑا سکول آف تھوٹ ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ کچھ سکولرز کے نام ہے کہ جہاں سے مختلف سکول آف تھوٹ بنے جیسے ہنفی سکول آف تھوٹ کو دیکھیں تو اس میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ یہ دونوں صحابہ عراق میں رہے تو وہاں سے علم پہنچ جن کے نام میں لکھے تھے پھر وہاں سے ابو عنیفہ پھر وہاں سے ابو یوسف اور محمد شبانی اور پھر وہاں سے اور بہت سکولرز میں یہ زیادہ سکول آف تھوٹ ان سب سے سیکھتے تھے تو انہی میں سے کچھ مدینہ کے اور سکولرز بنتے رہے اگلی نسلوں میں اور اسی میں سے جو مشہور ہیں عوضائی صفیان سوری لیس بن سات لیکن سب سے مشہور ہوئے ہیں مالک بن انس تو امام مالک میں نے آپ کے سامنے وہ بتایا تھا سد بن فرات یہ وہ قاضی تھے جنہوں نے اسپیشلی ایجپٹ سے بہت سارے جزیرے فتح کیے تھے تو ان کا سکول آف تھوٹ وہ زیادہ پہلا اور پھر پورے افریقہ میں زیادہ پہلا اچھا اسی میں کے شگردوں میں سے امام شافی تھے جو امام مالک کے بھی شگرد نے اور محمد شبانی کے بھی شگرد تو امام شافی کا سکول آف ظاہری وہ مشہور تھے اور ان کا سکول آف تھوٹ لیکن وہ زیادہ پھیلا نہیں تو یہ ہے اس میں تو یہ دیکھیں اس طرح سے سکول آف تھوٹ یہ بنے اور یہ انسانی عمل ہے اس میں ظاہرہ کے انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتا ہے مام لہ تو یہ دیکھے کہ کچھ سکول اور مزید جو سکول آف تھوٹ بنے فقہ زیدی تو امام زید بن علی ایک بڑے سکول ہے سیمٹی فائی ہجری تو ون ٹو ہجری کے ہیں یعنی یہ حضرت علی رضی اللہ کے پوتے یہ بزرگ تھے تو ان کی ایک کتاب المجموع کتاب ہے لیکن ان کا یعنی اب شیعظرات کا اندر ایک بڑا سکول آف ہارٹ الگ ہو گیا تھا تو وہ اسماعیلی کہلاتے ہیں اور آج کل وہ مشہور ہے آغا خانی تو ان کا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ ان کے بڑے سکولر قاضی نومان انہوں نے بکس لکھی ہیں 292 363 ہجری میں ان کی زندگی رہی ہے تو نبوت کے بعد بھی ایک امام اللہ مقرر کرتا ہے اور وہ نسل در نسل چلتا ہوتا ہے سلسلہ اور وہ آج تک موجود ہے تو اب جو آغا خانی حضرات کے مین جو امام ہیں تو ان کو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی کی نسل میں سے یہ ہے تو اس طرح سے چلتا ہے تو ان کا سکول مصر اور لیبیا میں بہت پہلا ان کی حکومت بھی بنی لیکن ان پھر ختم ہو گئی پھر سندھ اور ملتان میں بڑی حکومت رہی وہ بھی ختم ہو گئی یہ جسٹ اب کہہ لیجئے کہ 300 to 500 ہجری کے زمانے میں لیکن پھر ان کے گلگت میں بہت عروج حاصل ہوا تو آج کل بھی زیادہ تر ان کی بڑی تعداد جو ہے گلگت میں رہتے ہیں اچھا فقہ آبادی ایک اور یہ خوارج کے اندر سے ایک سکول آف تھاٹ الگ ہوا تھا اس کے امام جابر بن زہد تھے تو یہ 93 ہجری میں وفوت ہوئے ہیں تو خوارج میں اعتدال پسندی رہی پھر ان کی حکومت بھی ان کی بڑی تعداد تو اس طرح سے چلتے ہیں اچھا ان سکول آف تھاٹ کے علاوہ ایک غیر مقلدین کا ارتقاب رہا ہے یعنی کہ بہت سارے ازادانہ فقہ یعنی کہ آپ کسی سکول آف تھاٹ پہ خاص نہ رہے بلکہ ہم اور سکول آف تھاٹ جو مختلف ہیں سب ہیں جیسے عبد الرحمان عوضائی صفیان سوری لیس بن سعد ابن جریر تبری اس طرح کچھ اور سکول آف تھاٹ ہیں تو یہ دوسری اور تیسری ہجری کے زمانے کے یہ رہے لیکن ان کا سکول آف تھاٹ زیادہ نہیں پھیلا کہ شاگر زیادہ نہیں ہوں گے ان کے تو اتنا نہیں پھیلا تب آپ مقاتب فکر کو دیکھیں پورے میپ میں یعنی مسلمانوں کی جو بڑی تعداد تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو گرین کلر ہے ان ممالک میں زیادہ تر ہنفی ہوتے ہیں یلو کلر میں دیکھیں تو یہاں پہ جعفری سکول آف تھوٹ کے زیادہ شیعہ ذرات وہ زیادہ ان میں کہ جس میں ایران اراق لبنان اور سعودی عرب کا بھی کچھ ہے اچھا امام مالک کا جو آپ اگر تھوڑا سا اس کو گرین ہی کہلیں تو یہ پورے افریقہ میں زیادہ پھیل اور بلو کلر کا شہفری سکول آف تھوٹ ہے تو وہ زیادہ تر ان ایریاز میں کہ جہاں سمندر کے اسپاس سکول آف تھوٹ زیادہ پھیل ہے اور احمد بن حنبل سکول آف تھوٹ وہ زیادہ تر پھیل سعودی عرب میں اور کچھ اور سکول آف تھوٹ دیکھ لیں کہ جیسے عبادی وہ امان میں زیادہ اور کچھ لیبیا اور الجزائر میں تو اس طرح اس طرح سے ڈیوائیڈ کر سکتے ایسے چل رہا ہے اب سکھیں مقاتب فکر کے ارتقاء کے اسباب کیا ریزن سیند اختلاف کیوں ہوا اب دیکھئے تاجکستان سے لے کے سپین تک تفصیلی قوانین کی ضرورت پر آپ سوچیں ہزاروں سوال ہوں گے ہر علاقے میں الگی سوال پیدا ہوں گے اور وہی کے سکولر پر جواب بھی دیں گے تو یہ ایسا تھا سلسلہ لیکن حکمرانوں کا جب یہ انتخاب الگ الگ اداقوں میں ہو گیا تو پھر چوتھے اور پانچویں صدی میں علم الفقہ ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا یعنی فقہہ کے کام کی نویت تکمیل جی پھر اب یہ مختلف اگر اختلافات آئے ہیں تو ان میں سے سیلیکٹ کرنا کہ کونسا پوائنٹ او ویو درست ہے اس طرح سے بننا اور پھر رسول فقہ یہ بنا کہ اس کا فقہ کرنے کا میتھوڈالوجی کیسے ہم تیار کریں تیس طرح کے سکولرز نے بکس لکھیں فقہہ کا سیاسی عروج یہ خاص طور پہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے ہوا کہ وہ عراق میں ہی ان کو چیف جسٹس بنایا گیا اور گورنمنٹ کے طرف سے ان کو یہ دیا گیا کہ جناب آپ لازمی طور پہ آپ پورے پولیسیز اور پروسیجرز بھی گورنمنٹ کے بنایا انہوں نے تو وہ ضرور پڑھئے گا تو یہ انہوں نے لکھی اور اس طرح سے ہوا تو زیادہ پہلا اسی طرح سپین کے جو وہاں کے خلیفہ جو تھے انہوں نے حکومت دیدی بن مالک کے جو شگر تھے انہیں تو وہاں پہ زیادہ پہلا اور پہ افریقہ میں زیادہ پہلا تو یہ دونوں زیادہ بڑے سکول آف تھا اس کے علاوہ بھی آئے اچھا میں نے اپنے ارز کیا تھا کہ اخلاقی انہتات آیا جس میں تعصب شدت پسندی مفاد پرستی اور شخصیت پرستی آئی اس کی ایک 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 ساہب نے سوچا کہ زکاة کو بچانے کے لئے یہ طریقہ ہے چلو جی سال ہونے سے پہلے تم ٹرانسفر بیگم کو کرلو تو اس پہ زکاة نہیں آئی اب وہ بھی سال پورا کرنے سے پہلے مجھے واپس دے دے اس کو بھی زکاة نہیں دینی پڑے گی یہ طریقہ ہے کہ اس طرح اس کو مفاد پرستی کہیں گے اور کچھ نہیں کہہ سکتے تاثب بھی آیا کہ مسلمانوں کے الگ الگ فرقے بنے سکول آف تھوٹ تک ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی لیکن اس میں جب تاثب آنا شروع ہوا تو اور شدت پسندی آنی شروع ہی شدت پسندی یہ ہوئی کہ میرے استاد نے بتایا بس وہی ٹھیک ہے اور کوئی سب غلط ہے اس پہ اوپن لی غور نہ کرنا یہ سلسلہ ہوا تو پھر انہتاد کا دور آیا اور پھر یہ تقلید کا ابتدائی دور یہ کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا اس کو کہا جاتا ہے بس یہ مزید نہیں غور کرو جو پہلوں نے سوچا بیسی عمل کرو لیکن اہل علم کا بدستور پھر بھی اختلاف کو کرتے رہے پھر بھی اشتہاد کرتے رہے لیکن چلو تعداد کم ہوئی لیکن پھر تو دور جمعود آ گیا مسلمانوں کے آن یعنی اگر تو چلو فکاتہ کی ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی لیکن یہ پھر تقلید کے اصول کو انہوں نے سائنس اور ٹکنالوجی میں بھی اپلائے کر لیا بس ہی جو پہلے جن سائنس دان ہی سوچوں اس میں گوھر کرو تو پھر مسلمانوں کہاں یہ ریزلٹ ہوا کہ انہوں نے گوھر کرنا کم ہو گیا بہت کم ہو گیا اور پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ یورپ میں بھی یہی حالت تھی لیکن انہوں نے پھر یہ سیکھا کہ نیویہ میں بھی گوھر کرنا چاہیے سائنس ان ٹکنالوجی میں جب انہوں نے سوچا تو تب جا کہ وہ سوپر پاور بنے اور مسلمان زوال میں آگئے تو یہ آپ کو نظر آئے گی پوری اگلی ہسٹری جب ہم دیکھیں گے کہ 1258 اسوی کلنڈر سے لے کہ ہم آج تک ہسٹری جب پڑھیں گے تو اس میں سیم سیچویشن آپ کو نظر آئے گی اچھا اب پھر اگلا سٹپ ہوا علم الفقہ یعنی اصول الفقہ کہ فقہ میں کیا کرنا کیسے کرنا اس کے لیے اگزیمپلز کے طور پر میں کچھ questions کی شکل میں بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزوں پر انہوں نے غور کیا طریقہ اجتحاد یعنی قرآن مجید کی عبارت کو کیسے پڑھا جائے اور اس کی تشریح کن بنیادوں پر کی جائے یعنی قرآن پاک کی تفسیر آپ اگر لکھ رہے ہیں تو کیسے لکھیں اس میں کسی اس کی اتیاط کریں کس میں کی چیز کیسے کریں یک طریقہ آیا سنت متواترہ سے دین کو اخص کیسے کیا جائے جیسے سنت متواترہ کا یہ حکم ہے کہ نماز پڑھنی تو بھی نماز جو ہے اس میں کیسے ہم یہ کنفرم ہو کہ یہ بلکل تواتر کے ساتھ ہم تک بات پہنچی ہے احادیث نبیہ کی جانچ پڑھتال کیسے کی جائے یہ آپ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے کہ احادیث تو اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے یہ سوال ہوگا کہ اگر ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے تو پھر اس کو ٹھیک کیسے کریں بھی اس کے لئے پھر وہی حدیث میتھر کے ذریعے سرچ کرتے ہیں کہ ایک ریلائیبل ہے ایک نہیں ہے اور یہ بھی کرتے کہ اس حدیث کو کچھ اور راویوں سے بھی چیک کر لیتے ہیں تو پھر بات سمجھ میں آجاتی ہے ایک اجمعہ کی اقسام کون سی ہیں اور اس کا طریقہ کر کیا ہے کہ مختلف سکولرز نے مل کے اگری کر لیا کہ یہ بات درست یہ ہے اور یہ غلط ہے کیاس کیسے کرنا ہے کیاس کے یہ نہیں کر نہیں تو دس طریقے آج کل کے زمانے میں اجاد ہوتے ہیں تو آپ سوچیں گے یہ کوئی فراڈ ہی ہے یہ کوئی جائز چیز ہے تو یہ کیاس اس میں استحسان کا استعمال کیسے ہونا چاہئے استحسان ہوتا ہے کہ جناب جو چیز میں زیادہ لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے تو وہ کریں تو اس میں فقہا نے پھر سوچا غور و فکر کیا اس کی بکس آپ کو ملیں گے پرانی بکس میں عمر رضی اللہ نے بڑے سکولر تھے انہوں نے خط لکھے خطوط لکھے کہ آپ ایسے کریں اس میں آپ کو کام کی چیز یہ جو question میں اوپر آپ کو بیان کی ہیں تو انہی میں سے آپ کو جواب بھی مل جائیں گے محمد باقی رحمت اللہ اللہ جی 144 جی میں فوت ہوئے تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا جس میں کیا میتھڈ اختیار کرنا چاہئے یہ حسین رضی اللہ کے کے پوتے تھے اور جعفر صادق رحمت اللہ کے والد تو انہوں نے بھی لکھی ابو یوسف رحمت اللہ نے جب چیف جیسٹس بنے تو یہ 122 ہجری میں فوت ہوئے تو انہوں نے ایک کتاب چاہ کی شکل میں یہ فقہ کے میتھرز بیان کی ہیں لیکن بہت تفصیل سے آپ کو جو پرانی سے پرانی بک ملے گی یہ امام شافی رحمت اللہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے الرسالہ عبدالرمان بن مہدی ایک سکولر بھی تھے اور گورنر بھی تھے 198 ہجری میں تو انہوں نے یہ کوئسن کیے تھے جناب یہ میتھڈ ہے اس کو ایسے کرنا ہے کیا کرنا تو کو اردو میں پہلا پہلی بار ترجمہ جو ہے وہ یہ میں نے کیا تھا یہ میری ویب سائٹ میں یہ موجود ہے رسالہ اور اس کو کوشش میں نے یہی کی کہ آج کل کی اردو میں ہم سمجھ سکیں کہ کیا کیا میتھڈ ہے کہ جس کے ذریعے فقہ میں یہ ہونا چاہیے تو پڑھ سکتنے سے یعنی دینی احکام کا اقسام یعنی دین میں کون کون سے حکم ہیں کس ٹائپ کی یعنی مثلاً عبادت ہے مثلاً پولیٹیکل ایشوز میں دینی احکام کی تاجین میں اقل کا کردار یعنی اقل کو کیا کیسے یوز کرنا چاہیے اشتہاد اور اس کے کیا طریقہ کار اور خاص لوگوں کے ذریعے منتقل ہونے والا دینی یعنی کچھ علم تو وہ ہے جو رسول اللہ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سمجھا دیا وہاں سے لاکھوں لوگ ہی آئیں گے اگلی نسلوں میں تو یہ دینی یہ علم العام عام العلم اور کچھ ہوتا ہے جو خاص لوگوں کو پتا چلا تو انہوں نے وہی حدیث بیان ہوئی ہے تو اس کا پڑھنے کا کیا طریقہ یہ امام شافی نے لکھا اس میں قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے عربی زبان کی اہمیت بیان کی ہے قرآن مجید کے آیات کے مانع متعین کرنے کے سیاک سواق کی اہمیت کیا اب حکم ہی آیا تب ایسے ریسرچ کر لیتے قرآن مجید کے عمومی احکام جو قیامت تک کے لئے اور خصوصی احکام جو کسی خاص صورت حال سے متعلق ہیں یعنی قرآن پاک میں کچھ احکام ایسے ہیں جو پوری رسول اللہ سے لے کے قیامت تک جس پہ حکم ہوگا اور کچھ ایسے خاص احکام آئیت ہیں جو صرف رسول اللہ صلی اللہ کے باملے میں تو اس کو ریسرچ کرنی ضروری ہے تاکہ پتا چلے کہ یہ حکم ہمارے ساتھ ہے اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ کا منسوخ یعنی وہ احکام جو کسی خاص مدد کے لیتے اور ناس سخی یعنی ہمیشہ باقی رہنے والے احکام یعنی منسوخ کی ایگزمپل یہ ہے کہ جیسے روزے کے اندر قرآن پاک میں یہی اجازت دی گئی کہ بھی آپ اگر روزہ نہیں لے سکتے تو کر سکتے آپ تو پھر آپ اس کو فائننشل آپ کچھ لوگوں کی خدمت کر لیا کریں تو یہی روزہ ہو جائے گا قرآن پاک میں لیکن پھر اگلی آیت میں بتا دیا گیا کہ بس اب یہ معاملہ شروع میں کیا گیا ختم اب آپ کو روزہ ہی لینے ہوں گے کرنے ہوں گے تو یہ قرآن پاک میں آیا ہے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس منسوخ نہیں کر سکتی یہ نہیں کہ حدیث کی بات ہو جو قرآن کے خلاف ہو تو پھر جی حدیث پر عمل کر رہی پھر وہ حدیث ہی ریلائیبل نہیں ہوگی حدیث میں پائے جانے والے بظاہر تعریض کو رفع کرنے کیسے اگر حدیث میں کوئی ایک بات غلط لگ کریے اور اس میں تو کیسے ٹھیک کر رہا تو اس طرح کے طریقے میں ہم شافی نے اپنی کتاب میں لکھے پھر مزید اور میتھڈ کی اور انہوں نے اگزیمپل دیئے کہ حقیقت اور مجاز کی بحث اب یہ زبان کا مسئلہ ہے یہ وہی بات ہے کہ ایک تو شیر ہے جو جانور اور ایک اب کسی انسان کو شیر کہہ دیتے تو مراد ہوتا ہے کہ بڑا بہادر آدمی تو اس طرح کی ہے تو اگر قرآن میں اور حدیث میں ایسا لفظہ آگیا تو اس کا مطلب کیسے لینا حدیث کی جانچ پڑھ تال کیسے کی جائے یہ وہی جو حدیث نے کوئی بات کی ہے اور اگر پتا چلا کہ رسول اللہ کی بات اسے بلکل ریلائبل حدیث سے آئی ہے تو پھر تو رسول اللہ کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جو سکولرز نے کہا ان کی غلطی ہے اجوا کی حیثیت یعنی اگر یہ اگریمنٹ ہو جائے کئی سکولرز کا تو اس کی ریزنز پہ انہوں نے میتھڈ بیان کی ہیں مشتہد کے اصاف یعنی جو لوگ اشتہاد کرتے ہیں تو ان میں کیا کیا میتھڈ کرتے ہیں ان میں صلائیت کیا ہونی چاہیے یعنی ان کو عربی زبان آنی چاہیے ان کو پوری اصل ایشو کا بھی پتا ہونا چاہیے تب ہی ان کو اشتہاد کریں اشتہاد میں جو تاثب ہوتا تو اس کو کیسے رکا جائے صحابہ اکرام کے مختلف آراء کی صورت میں ترجیح دینے کا طریقہ کیسے ہو کہ اگر ایک صحابی کا یہ پوائنٹ ویو آیا اور دوسرے کا صحابی کا یہ ہے تو پھر اس میں ہم کیسے سیلیک کریں اہل علم کے درمیان اختلاف رائے کی صورت میں کس رائے کو ترجیح دی جائے اور کیسے یہ دیکھئے کہ یہ پورے questions ہیں تو اس کے ہم اصول الفقہ کہتے ہیں کہ کس method کے ذریعہ فقہ کے question answers کو کرتے ہیں اس کے لئے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ کئی books اس میں لکھی گئیں فرج ابن القصار قاضی ابو بکر باقلانی یعنی مختلف ٹائم کے سکولرز ہیں عبدالوحاب عبدالولید الباجی اس طرح حملی سکول آف تھوٹ جو ہیں ان کے ابو یعلا بن الفرہ اور ابن عقیل یعنی آپ اس سکول آف تھوٹ کو اگر پڑھ رہے تو ان کی books پڑھ لیں تو آپ کو نے حضم کے اپنی book ہے شیعہ سکول میں مرتضی عالم الحدا اور توسی ان دونوں سکولرز کی books آپ پڑھ لیجئے تو اصول الفقہ کا عروج یہ رہا ہے سکس انڈر ففٹی سکس سجری تک ٹویل ففٹی ایٹ ایس وی کلنڈر تک پھر تو ہم زوال کا پیریڈ آگیا پھر کیا بات تو ہم اس کی سٹڈی اس وقت کریں گے تو یہ پھر اس میں ظاہر ہے کہ تمام یہ books جو میں نے سکولرز کی لکھیں تو انہی کو پڑھ لیں لیکن آپ کو پڑھنا مشکل ہوگا تو ان کی کچھ اور سکولرز نے اس کی تشریح کی بکس لکھ ہوئی تو اس کو آپ سرچ کر لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو جناب یہ فقہ کی کچھ بکس ہیں تو اب ایک امپورٹنٹ اصول فقہ کا ایک طریقہ کار کہ ایک اہم ایشو ہے وہ آپ کے سامنے یہ ہسٹری کا اہم ایشو رہا ہے نظریاتی اور فلسفی آیا مسائل اور منطق یعنی اب یہ ایشو آیا فقہ میں اب ہوا کیا کہ یہ فلسفہ جو یونان سے اور ایران اور انڈیا سے مسلمانوں نے سیکھا تھا تو انہوں نے وہ بھی فقہ کے اندر ایڈ کر لیا اور منطق ایک یہ ریزننگ میں تھڑ تھا کہ جو ایک یونانی فلسفہ کا حصہ جائیں گے تو وہ اصل میں دین کا کوئی حکم نہیں بلکہ یہ محض اس سمانے کے سکولرز نے جو سیکھا ہے بس وہ ہے اور کچھ نہیں جس میں غلطیاں بھی ہیں جس میں کوئی ٹھیک بات یں بھی اس کے لئے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ آپ دیکھئے کہ اس سمانے میں جس کو استخراجی طریقہ جس کو آپ اپروچ کہتے ہیں یعنی ہوا کیا کہ پہلے جن سکولر نے سوچا اس کو پہلے لیں اور اس کے بعد پھر آپ اگلی ریسرچ کریں یہ ایک میتھڈ تھا جس کو دیتک میتھڈ کہتے ہیں تو ابھی تک چل رہا ہے کچھ لوگ کر رہے لیکن اب یہ دوسرا میتھڈ یہ اصل میں منطق تریقہ ہے جس کو استقرائی طریقہ یعنی انڈکٹیو میتھڈ یعنی آپ اپروچ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جناب اب معاملہ اصل ایشو آج کل کیا اور اس کو پھر پہلے سوچیں پھر آپ پوری ہسٹری پہ پھر سوچیں تو یہ میتھڈ تھا یعنی اب آپ یہ انڈکٹیو میتھڈ کی اگزیمپل سے آپ کو زیادہ کلیر رہے گا کہ پہلے عملی سوالات کا جواب اور پھر فلسفے پہ غور کریں مثلا یہ دیکھیں کہ زکاة کی کی کیسے ہوگی حجم غلطی ہو تو کیا کریں اگر ٹرین ہوائی جہاز اور سمندری جہاز میں نماز کیسے پڑھیں یہ اس پہ غور کریں ریزولف کریں پھر آپ فلسفے پہ بعد میں سوچیں یہ انڈکٹیو میتھڈ تو آج کل کا میتھڈ یہ چلتا اور پرانے زمانے میں دیکٹیو میتھڈ زیادہ چلتا تھا کہ اور برائی کیا چیز ہے کیسے آتی ہے لوگ انہی پہ غور کرتے تھے اور پھر بڑا practical issues پہ بعد میں آتے تھے تو دیکھئے کہ فقہ میں یہ معاملہ چلتا رہا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو آپ کو لگے گا کہ یہ بڑا اہم issue اس پہ بات ہی نہیں ہے اور جو آپ کے لئے important issue نہیں ہے تو اس پہ بڑی discussion بڑی پرانی کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا تو بہرحال جہاں انہوں نے کر لیا کر لیا انہوں نے ہم لوگ ظاہر ہے کہ ہم inductive method ہی زیادہ تر use کرتے ہیں اب جیسے science کے اندر پہرے گوھر کرتے تو جناب اس کی فقہ کی study ہو گئی تو اب اگلے lectures کے بس topic آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہم تو history کے اندر علمی عروج میں کیا کیا مسلمانوں نے تو پھر ہم آگے دیکھیں گے علم التاریخ میں مسلمانوں نے کیسے history کو کیسے پڑھا اور جیوگرافی میڈیسن بائیولوجی کیمیسٹری فیزکس کیا مسلمانوں میں کوئی ایسے سائنس بنے ہیں جنہوں نے کیا کیا اس پہ بھی ہم غور کریں گے سوشل سائنسز میں پولیٹیکل سائنسز سوشیالوجی سائیکالوجی اکنومکس اس میں کونسے سکولر پیدا ہوئے مسلمانوں میں جنہوں نے اس میں کیا کیا یہ ہماری ہسٹری کا موضوع ہوگا اگلے لیکچرز میں پھر فلسفے پہ دیکھیں گے کہ کیا فلسفہ آپ کو اسپیشلی گریس ایران انڈیا وہاں سے کیا آیا تھا علم کلام علم کلام کیا تھا کہ انہی پہ غور و فکر کرنا اور ڈسکشن کرنا تو وہ کیا آیا اس میں کہ کیا کیا میتھڈ اجاد ہو ہے یہ ہماری ہسٹری آگے ہم کریں گے اور پھر ہم پر اسرار علوم جیسے جادو ٹون اور اس میں کیا مسلمان نے سیکھ کیا انہوں نے تو یہ بھی اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ یہ چلیں گے ظاہر ہے کہ اس کے لئے ٹائم آپ کو لینا ہی پڑے گا تب ہی ان سب پہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکیشن کر سکتے ہیں ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں بلا تکلف ایمیل کر لیجئے جزا کر لہو خیر وحسن جزا